بغیر ذائقہ دھورا رہتا ہے جب گوشت کے ساتھ ناند ہوتی ہے تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے یہ دیکھ سکتا ہے تندور لگا ہوا ہے نان بھائی ناند بنا رہا ہے یہ دیکھئے یہ لہابات کا ناند ہے ناند کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ سالن کو سوکتا ہے تو بہت لذیذ لکمہ ہو جاتا ہے نیوالے میں چار چان لگ جاتا ہے اس کا ذائقہ بھی یہ کھمیری روٹی بھی اس کو کہتے ہیں تندوری روٹی بھی اس کو کہتے ہیں یہ سالن بہت زیادہ سوکتا ہے خمیر کی وجہ سے یہ اٹھایا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمکین ہوتا ہے خمیر کی وجہ سے اس میں نمک بھی ڈالا جاتا ہے بہت ہی ٹشٹی ہوتا ہے جب آپ سالن کے ساتھ کھائیں گے ہم میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں حلقی کا مٹن دورما بہت ہوتی جس کے ساتھ بہت شہندار ہو جاتا ہے میں ہوں آپ کا محضبان سمجھتا ہوں نان فارسی الفاظ ہے جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں روٹی تندوری نان عرب دیشوں کی جن جاتی بدو کے دوارہ بنائی جاتی تھی عرب کے ریگستان میں رتیلی ہوا چلتی تھی بدو کی لائفشٹائل خانہ بدوش والی تھی جس کے وجہ سے ان کا کھانہ خراب ہو جاتا تھا تب سے وہ گڑھا کھوٹ کر زمین کے نیچے کھانا بناتے تھے وہی سے تندوری نان کا ازاد ہوا وہاں سے فارس گئی تو نان کا ذائقہ بڑھ گیا جب یہ فارس سے ایجپٹ پہنچی تو اس میں خمیر کا استعمال ہونے لگا جس کی وجہ سے نان کے ذائقے میں چار چان لگ گیا سلطنت کال میں نان نے فارس سے ہندوستان تک کا سفر طے کیا ہندوستان میں نان میں صوف کلونجی بٹر اور گھی کا استعمال چلن میں نظر آتا ہے وہیں پاکستان میں گلاب خص اور ڈرائی فوٹ کے ساتھ ساتھ گھیوہ دودھ کا استعمال کیا جاتا ہے بغلا دیش میں اتنی بڑی نان بنتی ہے کہ ایک دو نوالے میں رقابی کا سالن سوک لیتی ہے امیر خسرو نے اپنے لیک میں تیروی صدی میں دو قسموں کے نان کا ذکر کیا ہے نان تانک اور نان تندوری انگریزی میں نان کا ذکر اتحاسکار ویلیم ٹوکے نے اٹھارہ سو تین میں اپنے یاترہ سن سمال